تم تو اسکولوں میں پڑھتے ہو میرے اببہ نے تو اپنی زندگی سے سیکھا ہے آپ فکر نہ کریں ممی جہن سے تو اس سے میں بھی جینے نہیں دوں گی گھر بہت جلد اس کو اس کے انجام تک پہنچا دوں گا ممی میں کیا کرتی کیا کرتی میں وہ پاگل ہو گیا درامے میں تو آپ صرف دیکھنے والوں کو ہی بیوہ کو بنایا جا رہا ہے کوئی بھی سٹوری درامے کی باقی نہیں جانبوچ کا درامے کو اتنا ڈریک کیا جا رہا ہے جبکہ اب ہونا تو یہی چاہیے کہ روحی کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے بشرا نے تو روحی کے اقلاق سٹینڈ لے ہی لیا ہے اب بشرا کو چاہیے کہ وہ اس بچے کو موسیٰ کے حوالے کر کے موسیٰ کو ساری حقیقت بتائے جبکہ ادھر موسیٰ کے محبت تو پہلے ہی انتقام میں بدل چکی ہے پھر موسیٰ واپس آ کر سب کو حقیقت بتا دے کہ جس بچے کی وجہ سے تم روحی سے شادی کر رہے ہو وہ بچہ تمہارا نہیں میرا ہے جس بچے کی وجہ سے آجتا کہ روحی تم لوگوں کو بلیک ویل کرتی آئی ہے وہ بچہ تو تم لوگوں کا ہے ہی نہیں جبکہ جب موسیٰ آ کر ساری حقیقت بتائے گا تو تب انیشہ کو بھی مراد کی بے گناہی کا یقین ہو جائے گا کہ مراد کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا نہ ہی اس نے بے وفائی کی تھی اور نہ ہی اسے دھوکہ دیا تھا یہ سب کچھ تو روحی نے خود ہی پلان کیا تھا جبکہ اس میں مراد کی کوئی غلطی نہیں تھی اس وجہ سے وہ بھی مراد کو ماف کر کے اس کے ساتھ بلکل صحیح سے رہنا شروع کر دے گی کون کو اب اس ڈرامے سے تنگ آ چکا ہے کمیٹ کے اس لئے ہمیں لازمی بتائیے گا اور مزید ڈرامہ پرومنس کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ